چلے ہیلو دوستوں کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے آپ سبی کو میرا سلام and welcome to sports paysa predictions by mk ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے sports paysa predictions by mk اور ہماری پوری کوشش ہوتے ہے کہ اپنے ویڈیو کے throwout آپ کو best سے best sports predictions provide کی جائے پاکستان زوپر لیگ میچ نمبر 12 ہے پشاور زلمی vs اسلام آباد یونائٹڈ جو کہ آج کھیلا جائے گا اس میچ کی complete prediction کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو کو آپ پینٹر دیکھیں گے دیکھئے گا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری prediction سے فائدہ ہوگا پچھلے کل کے دن ویڈیو نہیں آئی تھوڑا سا بیزی تھے میچ بہت ہی زبردست ہوا تھا سب کچھ ready کیا تھا دینے کے لیے آپ کو لیکن تھوڑا سا بیزی تھے time نہیں نکال پائے کہ ویڈیو کو بنا سکیں اور اس وجہ سے ہم آپ سے sorry کرتے ہیں معذرت کرتے ہیں لیکن میچ بہت زبردست ہوا کراچی kings ہی ہماری team تھی اس میچ میں ٹھیک ہے اور کس طرح سے rate ہوا ہم نے پچاس پیسے پچپن پیسے جو کہ first inning میں پہلے چھے وروں میں ہی entry دی تھی پہلی ٹھیک ہے دو limit plus کرنے کی اس کے بعد سکرین شوٹ میں ابھی دکھا نہیں سکتا بنا نہیں ہوا upload نہیں کروایا ہوا recording میں تو وہ میں telegram پر upload کر دوں گا یا پھر آپ کو دکھا دوں گا کس طرح سے ہم نے entries کروای تھی کیونکہ entries important ہوتی ہے پہلی entry ہم نے 54 55 پیسے میں کھلا کر کروای دو limit plus کروای کراچی میں اس کے بعد second inning start ہونے سے پہلے جب 26 27 rate تھا تب ہم نے چار limit plus کروانے کا بولا ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارا چھے limit کا profit تھا کراچی kings پر اس کے بعد کراچی kings 26 27 28 پیسے آیا یا 30 پیسے آیا تو ہم نے الٹا 3 limit plus ادھر کرنے کو بولا تو اس سے ہمارا تقریباً 3 3 limit دونوں طرف profit تھا ٹھیک ہے بغیر کسی loss کے تو اس طرح سے ہمارا کچھ کہاں تھا اس کے بعد ہم نے ایک اور entry کروای تھی جو کہ 5 6 پیسے کی تھی 5 6 پیسے کی جی ہاں یہ اب بہت سارے لوگ بولیں گے کہ ایسے ہی بول رہا ہے دکھاؤں گا آپ کو screen shot 5 6 پیسے کی بھی ہم نے entry کروای جب 12 بولہ پر 40 run چاہیے تو شاید اس سے بھی rate نیچے چلا گیا تھا 3 4 پیسے ٹھیک ہے اور وہاں سے 20 پیسے rate آیا کراچی اور جس کو بولتے ہیں نا مہا profit بننا وہ بنا بے شک جو مرضی جیتا ہمارا دونوں طرف 50 50 پکا ہو چکا تھا اور ایسے ایسے بھی اگر کوئی نہیں کما پاتا تو پھر کیا بول سکتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی بولا تھا کہ پی ایسے ال میں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ چیز ہو رہا ہے آج تو چیز ہوگا نہیں ہوگا defend سمجھیں گے ہوگا نہیں ہوگا یہ آپ کو تیسرا چوتھا میچ ایسے مل رہا ہے کہ قریب جا رہا ہے لیکن نہیں جیت پاری ٹیم ٹھیک ہے میں نے ایک پہلی ویڈیو بنائی تھی پی ایسے ال کی جو پہلی میچ کی اپلوڈ کی تھی اس میں میں نے بڑے کلیر کٹ آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ پی ایس ال میں ہر بار آپ کو نظر آتا ہے چیز ہوتا ہوا جو بھی ٹوٹل ہو جیسے بھی ہو چیز ہی چیز نظر آتا ہے لیکن اس سیزن میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا زیادہ میچ ہمیں ڈیفنڈ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ٹھیک ہے اور اسی طرح تقریباً گیارہ میچ میچ میں سے آٹھ میچ جو ہیں وہ ڈیفنڈ ہوئے ہیں اگر آپ کو میں ایک منٹ آپ کو میں وہ ویڈیو خود دکھاتا ہوں وہ حصہ دکھاتا ہوں جہاں پر میں نے یہ بات کی تھی تاکہ آپ کو پتہ لگ سکے کہ ہمارے کام کی کوالٹی کیا ہے اور ایکیروسی کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ہی چینل کی ویڈیو ہے دس دن پہلے جو پہلے میچ کی تھی تو یہاں سے آپ سننا تھوڑا سا سٹارٹ کیجئے گا میں ایک ویڈیو بناوں گا اور بھی لیکن اس میں بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ پی ایس ایل میں ہمیں زیادہ چیز دکھنے کو ملی ہے جتنے بھی پچھلے سیزن تھے پچھلے سیزن کے پہلے دس میں یہاں سے آپ اگر ویڈیو کو سننا سٹارٹ کریں گے چھے بچاس سے چھے سات منٹ تک تو آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے کہ میں نے کیا بولا تھا چیز ہوتے ہوئے نظر آئے یہاں تک ویڈیو کو دیکھئے گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا بات کی تھی اس میں جو بھی دوست نئے ہیں اس چینل پر تو وہ پرانی ویڈیو دیکھا کریں لازمی دیکھا کریں میں اسی لئے بولتا ہوں کہ دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتا لگ سکے کہ ہم کیا بولتے ہیں کیا کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ پی ایس ایل اب باقی کے میچیز کچھ ہوں گے ابھی تو ابھی تو اسلام آباد سوری ابھی تو صرف جو ہے نا کراچی اور ملتان میں ابھی اور ہوں گے چار پانچ میچیز میرا خیال ہے اس کے بعد لاہور اور اسلام آباد یعنی کہ راول پنڈی میں ہوں گے میچیز تو وہاں پر کنڈیشن دیکھنا ہی پڑھیں گے کیا ہوتی ہیں وہاں پر ڈیفینڈ ہوتا ہے چیز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی بہت کچھ پڑھا ہے ابھی تو صرف گیارہ میچیز ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہم اس میچ کی طرف پشاور ورسیز اسلام آباد پشاور آئی تین میں سے دو جیتا ہے اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا کچھ سٹارڈ کچھ اچھا نہیں رہا پہلا میچ جیتا ہے کراچی سے نو ڈاؤٹ اچھا جیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو ہے نا کنسسٹنسی نظر نہیں آرہی اسلام آباد یونائٹیڈ میں شاید ایل ایک سیلز آئیں گے رحمان اللہ گربز آ چکے ہیں چینجنگ ہوگی تو دیکھنا پڑے گا لیکن ان کے پاس بھی بیٹنگ لائن اپ مہا ہے لیکن کمبینیشن نہیں بن رہا وہ بولنگ میں بھی تھوڑی سی اسلام آباد ویک نظر آتی ہے شداب خان جو کہ ان کے کیپٹن ہیں ہر دفعہ بولنگ کے ساتھ بیٹنگ کے ساتھ آگے نظر آئے ہیں لیکن وہ بھی آؤٹ آف ایج نظر آ رہے ہیں بولنگ کے ساتھ بھی اور بیٹنگ کے ساتھ بھی بیٹنگ وہ اوپر آگر کرنی رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں اسلام آباد جنیٹیڈ کو دیکھنی پڑیں گی اور سیٹ کرنی پڑیں گی نیکسٹ میچز کے لیے گراون پڑکشن کی میں بات کروں تو کراچی کے میدان پر اس کے بعد اسلام آباد یونیٹیڈ کی لمبی ایک سو پینسٹ سے ایک سو پیجتر تک لازمی یس کیجئے گا فرسٹ اننگ میں اگر آتی ہے تو اتنا تو بنے گا بنے گا اس میچ میں بیٹنگ فرسٹ کے کم چانس ہے چالیس پرسنٹ چانس ہے اب یہ میں سمجھئے گا کہ بیٹنگ فرس جیت ہی نہیں جیت سکتا ہے لیکن چانس جو ہے وہ چالیس پرسنٹ ہے سیکنڈ بیٹنگ کے زیادہ چانس ہے پلیئرز رنز کی میں بات کروں تو کولین منرو کو بیک کیجئے گا اسلام آباد یونیٹیڈ کی طرف سے پہلے میچ میں اچھا رنز کیے تھے پچاس سے اوپر دوسرے میں تھوڑا سا آؤٹ ہو گئے تھے آئی تنک ستنہ اٹھنہ پر یا بیس پائیس پر تو دوسرے تیسرے میچ سوری تو اس میچ میں ان کو آپ بیک کیجئے گا کولین منرو کو ٹھیک ہے اور کولین منرو جو ہیں آئی تنک چالیس سے اوپر رنز تو اس میچ میں بنانے ضرور جائیں گے بابر عظم کی میں بات کروں تو بابر عظم لاسٹ میچ میں فیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے نہیں بنا پائے رنز اور پہلا میچ اچھا کھیلا انہوں نے ٹھیک ہے اور آئی تنک اس میچ میں آپ کو اس کو بیک کرنا ہے آئی تنک یہ بھی چالیس پلس رنز کے لیے تو ضرور جائیں گے اس میچ میں اس کے بعد میچ پرکشن کی بات کریں گے تو میچ پرکشن دیکھیں سیدھی سے میں بات بتاؤں گا اس میچ میں کوئی بھی ٹیم آئے سیکنڈ بیٹنگ پر میں اس کو بیک کروں گا بے شک وہ اسلام آباد یونیٹیڈ آئے یا بے شک وہ پشاور ظلمی آئے میں اس ٹیم کو بیک کروں گا اس میچ میں ٹھیک ہے اور اس کو بھی آپ ٹپ کے طور پر لیجے یا جو بھی لیجے گا بقایا اب اگر آپ نے میچ وینر بوس وینر پلیئر رنز میچ انٹریز کے ساتھ لینا ہے جس میں چھے اوبر بیس اوبر کا سیشن بھی ملے جیکپورٹ کالز بھی ملے ہیں تو آپ ہمیں واتس ایپ پر میسیج کریں اور آپ ہماری پیڈ بروڈکاسٹ کو جوائن کریں ہمارے واتس ایپ کے نمبر ہیں کر ہمیں میسیج کریں آپ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کہیں سے بھی ہیں آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں اور خوب سارا پیسہ کما سکتے ہیں اچھے کام کے ساتھ ٹھیک ہے آن لائن آئی ڈی چاہیے ہو کسی بھائی کو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یا کہیں سے بھی ہیں آپ آپ کو بیسٹ بک میکرز کی آن لائن آئی ڈی چینل کا لنک دیا ہوا ہے نیا چینل بنایا ہے اس کو آپ جوائن بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں جتنا زیادہ آگے کر سکتے ہیں تاکہ جتنے لوگ زیادہ اس چینل پر آئیں گے ٹیلی گرام پر اتنے چانسز بڑھ رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں تقریباً سارے میچیز جو ہیں وید ریٹ انٹری کے ذاتھ بغیر کسی فیس کے ٹیلی گرام پر اپن پوچلی کروائیں تو اس کو آپ خود بھی جوائن کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ جلد سے جلد ہم ٹیلی گرام پر میچیز کروانا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی بھی ہم تقریباً ہفتے میں ایک دو میچیز کرواتے ہی ہیں تو باقی جس نے کام کرنا ویڈیو پر میسیج کریں اور انشاءاللہ آپ کو کام ملے گا اور ٹکر کا کام ملے گا کوالٹی کا کام ملے گا ٹھیک ہے نا تو باقی ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک شیئر کر دیا کریں ٹھیک ہے آپ کی پیار محبت ہے باقی امید کرتے ہیں آپ کے لئے یہ دن اچھا جائے گا اور آپ کا پروفٹ ہوگا تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ